بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم عادل اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح خیریت سے ہوں گے تو اس امید کے ساتھ آج کا wi-loگ کرتے ہیں شروع تو ما شاہ اللہ ہماری بکری نے بچے دے دیئے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہماری پورٹی بکری جو ہے نا اس نے بچے دینے ہیں تو ما شاہ اللہ دو بچے دے دیئے ہیں اس نے آج آج ابھی ابھی یہ ہی ہماری بکری ماشاءاللہ اور یہ آئیزہ آئیزہ کیسے لگے بی بی وہ چاٹ رہی ہے یہ اپنے بچے چاٹ رہی ہے آئیزہ پوچھ رہی تھی یہ کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ دونوں فی میل ہیں ماشاءاللہ اس کے کان جو ہیں وہ ماجہ سے ہیں تو اس کے کان ماشاءاللہ لمبے ہیں یہ ہمارا پہلے والا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا تکڑا ہو باگو تو جب اس نے بچے دیئے ہیں تو اس نے اپنے بچے چاٹ کر صاف کر لیے ہیں تو جب سے بچے آئے ہیں تب سے ان کو دودھ نہیں پیلایا ان کو بوک بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہے ابھی سب سے پہلے بکری کو گندم کے دانے دیتے ہیں جب یہ بچے دیتی ہیں تو اسے گندم کے دانے اور گوڑ پرانا گوڑ جو ہوتا ہے وہ انہیں بہت اچھا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں ابھی لاکر تاکہ یہ کھالے اور اس کے جسم میں تھوڑی طاقت آ جائے تو ابھی گندم کے دانے اور گوڑ لے کر آتے ہیں تو ابھی یہ دانے اور گوڑ لے کر میں آ گیا ہوں گوڑ پرانا جو ہے وہ مجھے نہیں ملا اس لیے نیا گوڑ ہے یہ اور یہ اسے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوک سے کھا رہی ہیں کھالو کھالو جلدی جلدی ابھی یہ کھالے اور بعد میں اس کے بچوں کو دودھ بلائیں گے تو یہ تھوڑا سا گوڑ میں نے لیا ہے یہ اس کے بچوں کو دیں گے تاکہ یہ دودھ بغیرہ جلدی پی لیں بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ سے اس کا پاؤں نیچے آ گیا تھا اس کو بھی دیتے ہیں یہ ابھی سو رہی ہے اٹھا اٹھا جاگو جاگو دودھ پینے کا وقت آ گیا ہے یہ بکری کو بہت تنگ کر رہا ہے اس لیے میں اسے ادھر چھوڑ آتا ہوں تو اب بسم اللہ پڑھ کے ان کو دودھ پلاتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ پہلے تھن میں جو کیل وغیرہ ہوتے ہیں وہ نیچے نکالنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں دونوں تھنوں میں میں نے کیل وغیرہ جو ہے میں نیچے نکال دیئے ہیں تو اب بسم اللہ پڑھ کے پلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن چلو پیو اب پہلے تو بہت تنگ کر رہے تھے اب پی نہیں رہے بچوں کو پہلا پہلا دودھ پلانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ جلدی پیتے نہیں ہیں ایک بار جب پی لینا تو پھر خود ہی پینا شروع کر دیتے ہیں ابھی دونوں نہیں پی رہے چلو پیو پیو بھی ادھر کدر رہا ہے دودھ تو یہاں ہے یہاں یہ دون رہا ہے اسے پی لے یہ یلدی پی لے گی ادھر پیو یہ یہ رہا ہے دیکھا نا آپ نے ابھی دونوں سے نہیں دودھ پیا جا رہا چلو 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 تم کہاں جا رہی ہو ابھی بکری کو نا مکھیاں بہت تنگ کر رہی ہیں اس لیے یہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے ایک جگہ پر ایسا کرتے ہیں اس کے موں میں ایک دار مارتے ہیں اب شاید یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک پینے لگ چکی ہے ماشاءاللہ چلو تم بھی تم بھی پیو دیکھیں ماشاءاللہ اب دونوں پینے لگ چکے ہیں دودھ بہت مشکل کے بعد یہ انہوں نے پینا شروع کیا ہے تو ہم نے ان دونوں کو نا تھوڑا تھوڑا دودھ پیلا دیا ہے اب یہ خود ہی پیلاتی رہے گی کیونکہ پہلا پہلا دودھ جو آئے نا وہ تھوڑا تھوڑا ہی پیلانا ہوتا ہے اگر زیادہ پیلائیں نا تو ان ایموشن لگ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں آوازیں مار رہی ہیں کہ میرا دودھ پیلو اب خود ہی پیلیں گے چلو اس طرف چلو اب یہ بھی ادھر آ گیا چلو ادھر نہ جانا وہ مارے گی آپ کو پانی پی رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ دونوں خود ہی اب پینے لگ چکی ہیں اب یہ پیتی رہیں گی تو جے بکرینہ صبح چرنے نہیں گئی تھی کیونکہ اس نے بچا دینا تھا اس لیے ہم نے اس کو گھر پہ ہی رکھا یہ صبح سے بھوکی بھی ہے ابھی اس نے تھوڑا سا چارہ کھایا ہے جو بینس کا تھا وہ تھوڑا سا اسے ڈالا تھا تو اس نے کھایا ابھی یہ بھوکی ہے تو اس لیے میں اس کے لیے تھوڑا سا تازہ چارہ لینے جا رہا ہوں تاکہ یہ اپنا پیٹ بر لے جو بینس کا چارہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب اس کے لیے تازہ چارہ لے کر آتے ہیں باہر سے تو ابھی میں چارہ لینے آ گیا ہوں کاٹ کر چالہ اس میں ڈالیں گے یہ کپڑا میں لے کر آیا ہوں ساتھ ابھی کارتے ہیں چارہ گنتم کی کٹائی ماشاءاللہ زورو شور سے جاری ہے ماشاءاللہ دیکھیں تو درانتی میں نے یہیں پہ رکھی ہوتی ہے تو اب یہاں سے چارہ کٹیں گے جلدی جلدی کٹیں گے جو بینس کے لیے میں چارہ لے کر جاتا ہوں وہ چارہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو یہ چارہ نرم ہے بکریاں سخت چارہ جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں کھاتی تو اس لیے میں نرم نرم چارہ یہاں سے کٹ کر لے کر جاتا ہوں تاکہ وہ اچھی طرح کھائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ نرم نرم چارہ یہ تالے کا چارہ ہے ختم ہونے والا ہی ہے بس تو چارہ کٹ کر میں نے سر پہ اٹھا لیا ہے اب میں گر کی طرف جا رہا ہوں تو چلتے ہیں اب جلدی جلدی گر تو چارہ لے کر میں گر آ گیا ہوں اب اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کیسے آ رہی ہے باگ باگ کر ادھر آؤ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ یہ زیادہ خراب نہ کرے یہ کھرلی تو بہت گندی ہے اسے جاڑ لیتے ہیں جلدی سے ادھر کھا لے گی چلو آپ آئیزہ نئے بچے کیسے لگے آپ کو پیسے کیوں کھا رہی ہو گندی بچی جی دیئے ہیں پٹھے اسے کو در آؤ یہ کھاؤ یہ آئیزہ ماشاءاللہ میری بانجی ہے اور یہ بکریوں کا بہت خیار رکھتی ہے اسے بہت شوک ہے بکریوں کا ہنہ آئیزہ ہنہ کون سی وہ بیٹھی ہوئی ہیں دودھ پی کے ان کو آئیزہ کہہ رہی ہے وہ کیا کر رہی ہیں کیا بند کروں دروازہ بند کر دوں اس کا گزارہ ہو جائے گا یہ دیکھیں کیوں چٹ رہے ہو آئیزہ کو ستا رہے ہو یہ کودتا بہت ہے نا آئیزہ یہ تمہیں تنگ کرتا ہے آپ کو مارتا ہے یہ دیکھو پیر آ رہا ہے تمہارے پاس اسے سائیڈ پر کروں وہ کھیلتا ہے آپ کے ساتھ باقی بکریاں ہماری وہ باہر چرنے گئی ہوئی ہیں تو ابھی تک واپس نہیں آئی چر کر میرے جو ساتھ والے دوست ہیں جو میرے ساتھ بکریاں چراتے ہیں آج میریاں بکریاں بھی ان کے پاس ہی ہیں تو اگر کسی کو کام ہو نا تو وہ گھر پہ آ جاتا ہے تو باقی ساتھی جو ہیں وہ بکریاں چرہ رہتے ہیں مل کر تو مجھے آج کام تھا تو اس لیے میں نہیں گیا بکریاں چرانے کے لیے تو آج وہ ہی بکریاں چرہ کر لائیں گے پہلے تو اس وقت تک آ جاتے ہیں لیکن آج زیادہ دیر کر دی انہوں نے تو امید ہے کہ وہ بھی آنے والے ہی ہوں گے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ہماری بکریاں نے جو نیو بیبی دیئے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کو بھی تنگ کرنا شروع ہو گیا یہ وہ کھاندہ ہی نہیں پٹھے آئیزہ کہہ رہی ہے کہ اسے کیوں نہیں چارہ دیتے تو وہ ابھی چھوٹا ہے نا اس لیے آئیزہ وہ ابھی چھوٹا ہے وہ چارہ ابھی نہیں کھائے گا یہ ماشاءاللہ دودھ پی کے سو گئی ہے اور یہ ابھی بکی ہے یہ دوبارہ پھر پی لے گی تو آج کا بھی لوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ ہائی ماشاءاللہ